موسیقی تو یہ بھی آپ کے پاس ایک روحانیت کو اپنی قوی کرنے کا ایک پروگرام ہے اس مہینے میں اس کو کیسے گزارے اس میں چند چیزوں کا آپ کو ایسی پروگرامنگ کرنی پڑی کہ پہلی تو چیز ہے کہ مستحب کاموں کی تلاش کر سوچیں کہ آپ نیکی عام کون پونسی کریں ایک لسٹ بنا کے رکھیں کافی ایک منٹین کریں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے اتنی تلاوت کرنی ہے اتنی فلا چیز کرنی ہے اتنے غریبوں کی امداد کرنی ہے اتنے پیسے صدقے میں دینے ہیں فلا چیز کرنی ہے یہ کتاب ہے یہ میں فلا کو گفت میں دوں گی یہ اس طرح سے کروں گے پورے آپ دیکھیں گے کوپیاں بھرتی چلی جائیں گے اور آپ دیکھیں گے ارے بہت مزہ آپ کو آئے گا کہ واقعی نیکیوں کی اس طرح سے اس طرح things to do اور وہ سب کو جو آپ پورے چارٹ بناتیں گے آج کے دن مجھے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس طرح کی پروگرامنگ آپ اپنی کریں فلا دعا پڑھنی ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے پھر گھر کے یہ فلا فلا کام نے امٹانے ہیں والدہ کا ہاتھ بٹانا ہے اور اس پر سب فائدے سواب اور فائدے آپ کو لیتی چلی جائیں یعنی مستحب کاموں کی تلاش اتنا وقت نہیں اورنا میں اس کی بھی پوری ایک فیرس آپ کے سامنے بیان کرتا لیکن یہ کہ آپ خود تلاش کریں گے کون سے کام ایسے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دو تین چار کے بعد آپ کی انگلیاں جو ہیں اس جگہ پر روک جائیں گے وہ تین چار ہوگے بس کافی اس میں اس سے زیادہ کہاں تلاش کریں جیسے ہمارے استاد محترم بھی اپنے اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم میدانِ عرفات میں کہتے ہیں ان سے یا مثلا پندرہ شابان کی رات کو یا شب قدر میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کو شمار کر تو کہنے اکثر افراد کی انگلی ایک پر ہی اٹک کے رہ جاتی ہے اس نعمتوں کو شمار کریں تو لوگ انگلی پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں سواج میں نہیں آتا کہ کونسی نعمت کو شمار کریں تو ایسا دماغ بعض افراد ماہوف ہو جاتا ہے تو مستعب کاموں کی تلاش آپ باقیت ایک لسٹ بنائیں ابھی آپ کے پاس ایک آدھ روز اور ہے بس یہ ہو گیا کہ حالات کی وجہ سے یہ ایک ہفتہ ڈیلے ہو گئی کلاس ورنہ پچھلی دفعہ بات بیان ہو جاتی تو آپ کے پاس اور وقت آ جاتا ہے پہرحال مستعب کاموں کی تلاش کریں پھر دوسری ہے کہ دروس کہ اگر کوئی پروگرام کسی جگہ پہ ہو رہے ہو تو اس میں آپ شریک ہو اور اگر کسی جگہ نہیں ہو رہے تو اپنے علاقے میں اپنے گھر میں بھی آپ بہت سی چیزیں شروع کر سکتی اپنے گھر میں ایک ہفتے ایک کے گھر میں ہو جائے دوسرے ہفتے دوسرے گھر میں ہو جائے اسی طریقے سے ہی دین کا کام آگے بڑھتا ہے بس گھر میں صرف افتاریاں بکتی رہے ہیں اور سہریاں بکتی رہے ہیں اور ٹی وی اور وہ بھی یہی فریضہ انجام دے رہا ہے جتنے باہر بورڈ لگے ہوں اور صرف کھانوں ہی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں گویا صرف رمضان صرف تھوڑی سی دیر روپنے کا اور اس کے بعد فقط کھانے پینے ہی کا نام میں کتاب بھی دوہ خرید کے لے کر آئے تھا ایک عام مسلمانوں کے بوگ سٹال وہاں پہ تھی آکابر کا رمضان اس میں میں اپنے شوق میں لکھا رہا ہے کہ دیکھیں اچھا کیا کیا کرتے رہے ہیں بہت سارے افراد تو پتے ہیں کھانوں ہی کی تفصیل لکھی بھی تھی سارے سہری میں یہ اور افتار میں یہ اور فلا چیز میں یہ تو صرف کھانے پینے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور چیزوں کی طرف بھی انسان متوجہ ہو کہ اس مہینے کو میں کیسے گزار تو دروش کے ایسے پروگرام اس میں یقیناً معرفت کی باتیں ہوں گی اس میں احکامات بیان کیے جائیں گے اس میں انسان کی روحانیت کو قوی کرنے والی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں اچھا کر کہیں جانا ممکن نہیں ہے انعقاد ممکن نہیں ہے تو آپ مدرسے کی لائبریڈی کی ممبر بن کے سیڈی لیں کتابیں لیں مدرسے کا چینل ہے یوٹیوب کے پر اس میں مختلف علماء کے دروس وغیرہ موجود ہیں ان کو آپ سنیں یعنی اپنے معلومات میں اس طرح سے درس و تدریس میں اس مہینے کو گزاریں یہ خود اس کے پروگراموں میں خاص طور پر شامل ہونا چاہیے سوتے ہوئے اور کھاتے ہوئے اس مہینے کو صرف گزارنا نہیں چاہیے اس کے بعد کتب کا مطالعہ یہ ضرور اپنی لازمی طور پر زندگیوں میں شامل کریں دیکھیں کتاب اگر کوئی شخ نہیں پڑے گا صرف ہم پچھلے جو یہاں پر سینئر گروپس ہیں ان کو بھی اکثر اور بیشتر ڈائٹ فٹکار ہوتی رہتی اس معاملے میں کہ صرف مدر سے میں پڑھائے جانے والے نوٹس کی حد تک اگر آپ رہ گئیں تو کوئی خاص آپ کو علمی ترقی نہیں کر پائیں ظاہر ہے یہاں پر ایک ہفتے میں ایک کلاس ہوتی اتوار کے دن یہ صرف آپ آتی ہیں تین گھنٹے کی اس میں چلیں دو لیکچرز آپ کے ہوگئے یہ بہت ناکافی ہیں سال بھر میں اگر کریں چھٹیاں اٹھٹیاں سب نکال دیں تو کتنا کم وقت آپ کے پاس بچتا ہے تو آپ اس کمی کو کیسٹوں کے ذریعے کتابوں کے مطالعے کے ذریعے پوری کریں تو بہت سے چیزیں مہتاج نہیں ہوں گے یہ اتوار کو جائیں گے تو ہم کچھ حاصل کریں گے باقی پورے ہفتے ایسی گھر میں بیٹھے ہوں نہیں کتاب مطالعے کتب کے عادی بنیں اچھے اچھی کتاب ہر خاتون کی میں توقع کرتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس اپنی ایک ذاتی لائبریری ضرور گھر میں ہونی چاہیے چاہیے ایک شیلف پہ مجتمعی کیوں نہ پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتی جائیں بڑھاتی جائیں بڑھاتی جائیں لیکن ایک ذاتی لائبریری چیز کہ اببہ کی ہے بھائی کی کوئی ہے نہیں آپ کے اپنی ایک ذاتی لائبریری ہونی چاہیے چاہے وہ کتنی کم کتابیں دس پندرہ کتابوں سے اس کا آغاز کریں لیکن ہونی چاہیے تو اس کی طرف زادہ سے زیادہ کوشش کریں رغبت کریں اگلی چیز یہ ہے کہ ایسے افراد کی آپ کو مدد کرنی ہے جو مالی لحاظ سے فکری لحاظ سے اعتقادی لحاظ سے یا میدان عمل میں کمزوری کے اعتبار سے ہوں ان کی کمک اور مدد آپ کو کرنی ہے صرف ہم مدد صرف پیسوہی کی مدد کو سمجھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنی خواتین ہیں ان کی نماز روزیں غلط ہوئے چلے جا رہے ہیں مسائل شریعت کا ان کو علم نہیں ہے آپ دیکھ رہی ہیں عورتوں کے مخصوص مسئلے دیندار خواتین بھی صحیح طور پر ان سے واقف نہیں دو چیزیں آپ سنیں عورتوں تک پہنچائیں ان کی نمازیں خراب نہ ہوں روزیں خراب نہ ہوں کیسے ہیں آپ اس پہ اقتفا کر کے بیٹھ جاتیں گے چند باتیں آپ کو پتہ چل گئیں اور کسی دوسرے کو آپ نہ بتائیں اس ماہ مبارک میں کمزوروں کی مدد کمک چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں عمل کے اعتبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں فقی اعتبار سے کمزوروں ان کی مدد کریں بہت ساری چیزوں کے اندر ہماری لحاظ سے ان کی بھی کریں لیکن صرف ہمارے ہاں مدد کرنے کا مفہوم فقط اور فقط پیسے کے اعتبار سے ہی ہو جاتا ہے وہ تو آپ آج آپ کو دس کروڑ روپے بھی دے دیے جائیں تو ایک گھنٹے میں اتنے مستقین ہوں گے کہ اگلے گھنٹے پھر دس کروڑ کی ضرورت آپ کو پیش آئی گی وہ پروردگار ہے عالمی سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے کتنا بھی لیکن جتنی ہمارے اندر اپنی حیثیت ہے چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہوں اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے اعتبار سے ہوں آپ کی چند عورتوں کے اندر سے ہے آپ مجالس پڑھنے جاتی ہیں دو چار لوگوں آپ کے نگام ہیں کچھ غریب ہیں ایسے کچھ کو کتابوں کی ضرورت ہے کسی کچھ ہے آپ اپنے وسائل کو بھروے کارنا ہے کسی سے کہے سن کر بھی آپ مدد کروا سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ کے پاس اپنا ہی اتنا کچھ موجود ہو اور ہر ایک کو اپنی جیب سے ہی آپ مدد کرنے ہیں اپنے تعلقات کو استعمال کریں اپنے اجہہ کو استعمال کرنے دین کے کاموں کے لئے آپ کسی کے ثروت کروا سکتی ہیں بہت سے کام کہ آپ کہیں گے فلان شخص جائے اس کا یہ مسئلہ ہے ان کو کچھ کتابوں کی ضرورت ہے ایک ہزار روپے مسئل چاہیے آپ کسی کو بھی لے کے کتابیں جو گفت میں دلوا دیں تاکہ یہ دین کا کام آگے بڑھے یہ صرف پیسوں کی حد تک نہ رہ جائے معاملہ مثلا بہت سے لوگ ہوتی ہیں جیسے اکثر مولانا رضا دعو دانی صاحب تھی ان کے پاس بہت سے افراہ خواتین ہیں پردہ مکمل نہیں ہیں ان کا اور جناب مرد حضرات ہیں داڑی نہیں ہیں اور سید ان کے پاس وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ان سے کہتے ہیں وہی صاف سا بات ہے کہ آپ نے اپنا حق خود ختم کر لیا جو کھل مکھلہ گناہ کرے اسے سہم سادات نہیں دیا جا سکتے تو آپ اپنے ہولیے کو صحیح کریں داڑی وغیر رکھیں کہیں کتنے ہی افراد ہیں ان کو یہ مسئلہ بتائے گا چاہے انہوں نے شاید بہت سے افراد ہیں لالچی کے تحت داڑی رکھ لی ہماری تاکہ مدد ہوتی رہے ان عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہو لیکن ایک بات آپ کچھ پیغام تو آگے پہنچائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بہت سارے افراد حق رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہت سے گناہوں کے باعث اپنے حقوق سے خود محروم ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں بہت سی وجوہات کی بنا پر تو یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی کمزور لوگوں کی مدد جس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں آپ واقع دیں صرف سننے کی حد تک نوٹس بنانے کی حد تک نہ رہی گا جب تک عمل نہ کریں ورنہ سب بیکار ورنہ تو کتابیں کہ قبرستان بھرے پڑے ان تمام چیزوں کے عذکار سے وہ لے کے آپ بھی شیلف کے اندر بھر لیجئے اگر عمل نہیں کرنا تو بھی کوئی فائدہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے روزانہ کی جو دعائیں یہ بھی بہت اہم ہے ایسا نہ ہو کہ صرف عمل کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں کہ بھئی میں فلا کی مدد کر رہی ہوں اور فلا یہ کر رہی ہوں اور دعائوں سے غافل ہو جائیں نہیں ہر شخص کی روحانیت کی ایک نیٹ بھی ہوتی وہ دعائیں اسکار اس سے اس کی نیٹ پوری ہوتی تو اس میں افرات و تفریض کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرے کام سے بلکل پہلو تحی کر لیں گے مشور دعائیں ہیں وہ بھی سلسلے میں جو ہے وہ ضرور پڑھیں یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم والی دعا وہ ہر نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ کو مفاتی میں مل جائے گی مائے مبارک رمضان کی روزانہ کی جو دعا اللہم آدخل اللہ اہل القبور اس سرور رمضان میں پڑھنے کی کچھ خاص دعاوں میں سے یہ بھی آپ ضرور اس میں پڑھیں مفاتی کھولیں اس کے اندرے سب دعائیں آپ کو دیکھی ہوئی نظر آجائیں گے اللہم ارزقنی حجہ بیتک اللہ رام فی آمی حازہ و فی کل عام یہ والی جو دعا ہے یہ بھی آپ کو مفاتی اور دیگر کتابوں میں مل جائے گی تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لازمی ان کو ان دعاوں کو روزانہ پڑھنے کی جو ہے عادت ڈالیں گے تلاوت و قرآن ہے یہ آپ اس کا انشاءاللہ جب شب قدرگ گفتوگ آئے گے اس میں ہم اس کے بہت سارے اسرار و رموز جو علماء نے بتایا ہیں وہ آپ کے خدمت میں بیان کریں گے کہ تلاوت و قرآن جو اس مہینے کی بہار ہے اس میں اس سے بالکل بھی غافل نہ اور اس کے اندر بھی اس بات کی تفصیل آئے گی کہ بہت سو میں تو مطالقی بات کہی جاتی ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں اور بات صحیح بھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے وہ کہتے ہیں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو چند آیات سے زیادہ ہم روزانہ نہیں پڑھ سکیں گے تو کیا بہتر ہے تلاوت اس سے کرتے ہوئے چلے ہیں وہ بہتر ہے مثلا چند آیتوں کو تدبر سے اور تفکر کے ساتھ پڑھنے تو اکثر علماء کا یہ کہنے کہ ماہ رمضان میں قرآن کو ختم کر رہے کا اور تلاوت کو کرتے ہوئے جانے کا اس کی ایک الگ سے بھی تاقید آئی وہ تو ٹھیک ہے تفکر کریں تدبر کریں اس کو تو کبھی بھی کوئی نہ کوئی وانا کر سکتا ہے نہ سلسلے میں کوئی دور آئے ہیں لیکن رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف تلاوت بھی مطلوب ہے اس کو جو فائدہ ہے آپ جس کام کے لئے بھی جس فکر سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے لئے الگ موقع کوئی نکال لی تفسیر آپ لے کر بیٹھیں اس کو تدبر کریں تفکر کریں درستہ قرآن سنیں لیکن خود قرآن کو ختم کرنا اور فقط تلاوت بھی مطلوب ہے چاہے آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئی یہ خود رمضان کی الگ سے خصوصیت ہے کہ اس میں جتنی زیادہ ہو سکے تلاوت کریں چاہے اتنی زیادہ تفکر کے ساتھ ہم نہ بھی کر سکیں اس سے رمضان کی حوالے سے میں آپ کے خدمت پر بات بیان کر رہا ہوں ایران میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں جو اچھی دیکھیں اس قوم میں نکال نکال کے جب بھی پیش کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں نظر آئے تو ہم آپ کی بھی تصویر اس میں لگا کے پیش کریں کہ ووٹ دینے کیلئے لائن لگی ہوئی ہے خواتین تو یہ فالت وقت یہاں پہ بھی کیوں حضار کیا جاتی تلاوت ہے قرآن ہاتھ میں قرآن لے کے اس لائن میں لگتے بھی تلاوت ہو سکتی ہم دیکھتے ہیں کتنے افراد ہیں اور ممالک ہیں ائرپورٹس پہ آپ دیکھیں جہاں پڑھنے لکھنے کا کچھ رجحان لوگ وہاں ائرپورٹس پہ فارے ہوگاتے ہیں بجائے کہ یہاں دوسرے کو بیٹھے دیکھتے نہیں ہمارے ائرپورٹ پہ جائیے ہر آدمی دوسرے کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ جائیں ہر آدمی کے ہاتھ میں تقریباً کتاب ہوتی ہے یعنی جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بیٹھے صرف تجسس کے نگاہ سے دیکھنے ہی رہے ہوتے کیا نظر بازی کرنے ہیں مشغول نہیں ہوتے وہ ٹھیک ہے اور گناہوں کے اندر مجھول ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن میں وقت کو ضائع کرنے کے ادبار سے پیٹنگ لاؤنج ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کوئی اپنی کتاب ساتھ لے جائیں وہاں پڑھنا شروع کر دیں بس میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر آ رہے ہیں سکول کاللیج یونیورسٹی کے پوائنٹ میں آپ بیٹھ کر آ رہے ہیں گھنٹا گھنٹا بھر اس کے اندر لگ جاتا ہے اس کو کیوں مرضہ آئے کر رہے ہیں اس میں تلاوتیں قرآن کریں کوئی اپنی اور کتاب اٹھا لیں اس کو وقت کو یہ خود ٹائم منیجمنٹ کا قصہ تو بہلال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دعاؤں کے اندر بھی اپنے آپ کو جو ہے سلسلے میں لگانا ہے خدا سے راز و نیاز بھی اس مہینے میں جو ہے وہ کرنے ہیں اس کی راتوں میں اور دنوں میں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ دعائیں اور اس سب کو مفاتی الجنان اٹھائیں اس کے اندر مجبور ہوئے واقعی یہ مہینہ مکمل سواب اور فائدوں کو اٹھانے کا مہینہ ہے تو یہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور پر صدقہ دینے کی بھی بڑی تعقید ہے اس میں مختلف وقت میں صدقہ بہت سی خواتین کے مطالق میرل میں بات آتی ہے کہ انہوں نے گھر میں بس ہر بات ہر تھوڑی دربا گھنٹے بھر بات انہوں نے بہت ساری ریزگاری بھی جمع کر کے رکھے ہوئی ہے ہر تھوڑی تھوڑی دربا جب بھی گزر رہی ہیں وہاں سے نکالا انہوں نے بس ایک ریزگاری اٹھائی اور صدقہ کے باکس میں ڈال دی جو پہلے سے اجازت یافتہ ہے ایسا باکس ہے جو کہ حاکم شرعہ سے جو صدقہ کے مسئلے میں اس سے پہلے بیان کیے تھے یا کسی غریب سے اجازت لی ہوئی ہے کہ اس کو جمع کر کے ایک ساتھ دے دیا جائے گا تو ہر موقع ہر لمحے آتے جاتے ہر وہ صدقات کہا جاتا ہے نا روایتوں میں کہ انسان قیامت کے میدان میں اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا انہیں جتنے زیادہ اتنے صدقات دی ہوں گے اپنے زندگی کو لگائی چاہے بزگاری جمع کر کے بار 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 دن میں ورنہ ہوتا نہیں کہ دن میں صبح میں ایک دفعہ دے دی ایک دفعہ رات میں دے دی نہیں کئی دفعہ بھی دینے کیا پریشانی ہے کہ اس کو متعدد بار نہیں انجام دیا جا سکتا جتنے دفعہ ہو سکے ہو سکے آپ کوشش کریں کہ صدقات وغیرہ بھی اس انداز سے آپ دیتی رہیں ستر بلائیں ہر دفعہ دور ہو جاتی ہیں تو بار بار دینے سے جتنے دفعہ دیتی جائیں گے اتنی ستر ستر بلائیں دور ہوتی چلی جائیں گے اور پرغمبر اسلام کی جو حدیث میں سے بھی ہے کہ گناہ بھی صدقہ دینے سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں اور بہت ساری روایت اس سلسلے میں جو ہیں اور ہمارے آٹھویں امام امام موسیقی قاسم علیہ السلام کی مطالق فرماتے ہیں اللہ مصولی علیہ محمد یعنی آٹھویں امام کہتے ہیں اپنے والد ساتھویں امام کے مطالق کہ میرے بابا رمضان کی آخری تاریخوں میں ہر رات بیس رکعت نماز مستحبی بڑھا دیا کرتے تھے ہر رات بیس بیس رکعت آخری راتوں میں ہر رات میں بیس بیس رکعت مستحبی بڑھا دیتے تھے ہم جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں ویسے ویسے نمازوں کی کوئی کم کرتے سے لے جاتے ہیں لیکن وہ بڑھا دیا کرتے تھے اچھا اب اس میں آپ کو زبان کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے اس کا خیال کرنا ہے آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول جو رکھنا ہے حرام چیز کوئی نہ ہو رشوت فوری اور مختلف چیزیں یا مال حرام اس طرح سے کمانا اس پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے اور ایک چیز اور دیکھیں بہت ساری طبیعتیں ایسی ہیں کہ ان کی طبیعتیں عام دنوں میں روزہ رکھنے پر تیار نہیں ہو ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے ہمیں بہت زیادہ ثواب معلوم ہیں لیکن کیا کریں دل نہیں چاہتا روزہ رکھنے پر ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی امداد کرنے کا اور صدقات دینے کا کتنا ثواب ہے لیکن انفاق بھی سبیل اللہ کے اوپر دل زیادہ تیار نہیں ہوتا ہاتھ جیب کی طرف زیادہ جاتا نہیں ہے سلسلیں ٹھیک ہے نمازیں جو ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو شبیداری کی کتنی تاقید ہیں نماز شب پڑھنے کی کی کتنی تاقید ہیں لیکن نماز شب کے لئے کوشش کے باہدر اٹھا ہی نہیں جاتا ان لوگوں کے لئے بھی ایک آسان حل بتایا گیا وہ افراد اور یہ حل جو بتایا ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا کہ جن کی طبیعتیں انفاق بھی سبیل اللہ پر انہیں صدقات دینے اور مال خرچ کرنے پر راغب نہیں ہوتی جو راتوں کو اٹھ کر شب داری کے اوپر جن کی طبیعتیں تیار نہیں ہوتی جن سے مستحبی روزہ نہیں رکھا جاتا امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر پاتے تو یہ چاہیں چیزیں نہ کریں کیونکہ طبیعت ان کی مائل نہیں ہے اس طرف لیکن ان کو پھر تسبیحات اربع پڑھنے سے بخول نہیں کرنا چاہیے ایسے افراد جو ان تینوں کام نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ کم سے کم یہ میرے اپنے الفاظ کہ ان کو چاہیے کم سے کم ایک تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کم سے کم روزانہ ضرور پڑھ رہے ہیں تو ان کی وہ کمی جو جو یہ صدقات نہ دینے کی وجہ سے روحانیت میں کمی ہو رہی ہے جو شب داری اور نماز شب نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک کمی آ رہی ہے اور جو مستحب روزے رکھنے سے حاصل کر سکتے یعنی یہ نہ ہوگا بس ایک دفعہ پڑھ لی کم سے کم ایک تسبیح تو سو کی ایک تسبیح روزانہ اگر تسبیحات اربع کی پڑھ لی جائے تو ان تمام سواب کو دلوا دے گی آسان ترین حل ان افراد کے لیے